اسلام علیکم ویلکم ٹو بلال حسن ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور برانے رحمت کو دونے ہاتھوں سے سمیٹھ رہے ہوں گے تو آج سنڈے کا دن تھا سنڈے کا دن ہر جاپ کرنے والے انسان کے لئے بہت ہی برسکون دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن چھوٹی ہوتی ہولیڈے ہوتا ہے اور بندہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ریسٹ جو ملتی ہے وہ آفیس میں کام کرنے والے بندے کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند ثابت ہوتی ہے تو میرا تو آج کا دن بھی بہت مسروفیت میں گزرا ہے کیونکہ میں صبح اٹھا ہوں ٹک میں ناشتہ کیا ہے تو بزار چلا گیا ہوں گھر کے اور چھوٹے موٹے کام تھے وہ میں نے کیے تو جب میں بزار سے امی کے ساتھ واپس آیا ہوں شام پانچ بجے تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ چلا گیا ہماری کلائن کے ساتھ میٹنگ تھی وہاں پہ میں نے کافی کچھ کھا لیا وہاں پہ بڑی مزیدار قسم کی چیزیں تھی فرائیڈ چیکن تھا اور فرائیڈ رائز تھے اور سوپ تھا تو میں نے وہ کھا پی لیا سارا تو جب میں گھر واپس آیا تو میری امی کافی گھسے میں تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان تین چار دن ہو گئے تم کھانا نہیں کھا رہے گھر کا رات کو جو بنتا ہے ڈینر نہیں کر رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے تمہارا میتہ خراب ہو جائے گا بزار کی چیزیں کھا گئے تو میں نے امی کو کہا گیا میلے روٹی مد بگائیں امی کو گھسا آ گیا تو اس وقت تو مجھے بوک نہیں لگی کیوں تھی پیٹ بھرا ہوا تھا لیکن اب تقریباً ٹائم ہو چکا ہے جناب دس بج کے تیرہ منٹ تو رات کے دس سوا دس بجے کا ٹائم ہے اور مجھے اتنی بہتا بھوک لگ گئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میری کیا کنڈیشن ہے اس وقت تو فریج میں دیکھتے آئیں چلتے ہیں فریج میں دیکھتے ہیں کہ کیا پڑا ہوا ہے تو جناب آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو کچھ بھی پڑا ہوا کھانے کھانا ہے امید تو کرتا ہوں کہ فریج میں بڑھا ہو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے تو ہم کھا لیں گے روٹی تو نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں فریج کی طرف ہم چلتے ہیں اور فریج میں دیکھتے ہیں کھانے کے لیے کیا پڑا ہوگا ہے آئی تنگ چاوال بغیرہ پڑے ہوئے تھے یہ حلوہ پڑا ہوئے میرے کیا چاوال کو میں نے دیکھتا ہوں چاوال کو دیکھتے ہیں بند چاوال لیتے ہیں ہم باہر چلتے ہیں چاول کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں سے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اوون میں گرم کر کے کھائیں گے چاول میں نے اوون میں گرم کرنے کے لئے ہائی فلم کے پر رکھ دی ہیں کیونکہ امی اور ابو سو رہے ہیں تو ان کو جگانا بھی نہیں ہے ہمارے تو ویسے ہی اوون کے جو دور ہے اس کے آواز بہت زیادہ جب ہم اوون کو کھولتے ہیں اس کا دروازے کو جس کے اندر ہم نے رکھنا ہوتا ہے تو یار اس کی نا وہ لوگ میں بہت زیادہ اس کی آواز ہے پرانا آوون ہے تو آج سے تقریباً دس سال پہلے میری امی نے لیا تھا تو اس کی آواز بہت ہے تو اگر وہ امی اور ابو نے سننی تو اب اچھی خاصی بیزتی ہو جائے گی میری پہلے امی سے بڑی کلاس ہو چکی ہے میری کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہو تو کافی دنوں سے گرمیں دو تین دن سے کھا رہے ہو امی کے نزی تو وہ کافی تھی آخر ماں ہیں تو ماں کو تو ساس ہوتا ہے نا کہ تمہارا پھر میتہ خراب ہو جائے گا تو آ چاول میرے گرم ہو چکے ہیں تو میں لے کے آتا ہوں پھر ماں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں دکھاتا ہوں کہ میرے چاول ایکشلی وہ چاول گھر میں نہیں بنائے تھے بھائی کا ایک دوست تھا ان کے گھر میں کو فنکشن تھا تو بھائی گیا تھا فنکشن پہ اٹینڈ کرنے تو باپسی پہ آتا ہو انہوں نے کافی زیادہ کھانا بچ گیا تو بھائی کو بھی دے دیا تو کنٹینو رہے ہیں بھائی ساتھ رہے تو ماں آپ کو دکھاتا ہوں چاول کیسے بنے ہیں موسیقی تو ایکشلی میں اپنا مائک لگا کے ولوگ شوٹ کر رہا ہوں رات کو سب سوئے ہوئے ہیں اور میری آواز بھی شاید آپ لوگوں کو مائک لگانے کے بعد تھوڑی کام آ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت کیونکہ سب سوئے ہوئے ہیں تو اگر میں اچھی آواز میں بولوں گا نا تو میری اچھی خاصی کلاس ہو جائے گی تو چاول میں نے گرم کر لی ہے چاول میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کھانے کے تک ہم بھائی کھا رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنے گرم ہوئے ہیں ٹھیک ہے نورمل گرم ہو چکے ہیں تو اب الحمدللہ سے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول اچھے بنے ہیں کسی اچھے کوک کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیسٹن ہیں تو اس کے بعد میں نے سو ہو جانا ہے تو صبح اٹھ کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کر کے اپنوں کو ڈال دوں گا تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو ناوٹیوکیشن برواق آپ تک پہنچتا رہے اور اس کے ساتھ میں ایک انانوسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابو کا بھی ایک چینل بنایا ہے جس کا نام فوڈ فیکٹری بہ منظور ہے اور اس چینل کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ لوگ جائیے گھر سے سبسکرائب کیجئے گا چینل کو تو نئی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ